اسلام علیکم جائیداد والو میں ہوں عظیم جائیداد والا بہری اٹھون کراچی جائیداد والو آپ کے لیے میں ایک بڑی پیاری جائیداد لے کے ہوں بہری اٹھون کراچی کی مین پرائم لوکیشن کے اوپر ایسی لوکیشن کے اوپر کہ اگر آپ آگے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے یہ والی جائیداد لینی ہے تو اس سلسلے میں جو جائیداد ہم آپ کو دے رہے ہیں اس جائیداد کے جو اونر ہیں اس پروجیٹ کے جو اونر ہیں سیف اللہ صاحب سلام اسٹیٹ اور ڈی ایکس کے نام سے ان کا یہاں پر برینڈ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم آج ڈسکس کریں گے ڈی ایکس لیکشری اپارٹمنٹ جو کہ بہری اٹھون کی سب سے پرائم لوکیشن کے اوپر موجود ہے اور ان سے question answer بھی کریں گے آپ کے جو question ہیں میرے مجھ سے جو inquiry آتی وہ بھی میں کروں گا اور ان سے ان کے project کے بارے میں پوچھیں گے اور انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں جو comments آئیں گے وہ بھی آپ کا اس کا feedback ان سے لے کے آپ کو دیں گے next future میں اسلام علیکم صاحب بھائی والیکم السلام صاحب welcome صاحب جی بہت شکریہ آپ آئے ہمارے invitation پہ اور آپ نے time دیا ہمارے office میں آئے یہ ہمارے لئے بہت honor ہے اور جی صاحب آپ اپنے ڈی ایکس لیکشری اپارٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے جائداد والوں کو بتائیں سو دیکھیں جو projects تو بیریٹان میں ہم آرے ڈی ہم بھی کہا رہے اور بھی ہمارے loss آرے دوست کر رہے اور جیسی market ہے trend ہے اور بہت demand ہے سیل پر جیسے بہت اچھی لیکن میری ہر بندے کے اپنا وہ ہوتا ہے style کام کنے پر میری ہمیشی یہی خواہش رہی کہ کوئی ایک ایسا کام کیا جائے جائے سب سے مختلف ہو اور اس مختلف میں ہم نے دو چیزیں آرہی ہم دیسکس کرتک ہیں بڑی دبا ہمیں ایک سمار ٹکنالوجی اس کے بعد سیئرہ مامٹا انٹرڈیوز پر رہے آپ نے کسروکسار ٹرسپیرنسی کے لیے اور ڈیریکٹ ایکسس کے لیے یہ دو تو کام ہو گئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایک ایسی لوکیشن ہو جو اس میں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک فاخر جیسرہ یہاں سیٹی کے اندر پری پویسٹا کے لیے نام لیتے ہیں یا اور اس راکے پر مختلف جگہ پر نام ہے وہ جو ایک رسپیکٹ ہے اور ایک جنیک نیف ہے تو ہم اس کی تلاش میں تھے تو مجھے کینگا نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خیل سے بڑھ کے بھی مجھے کوئی لوکیشن مل جائے گی تو لکیلی اللہ کی طرف سے وہ جو لوکیشن ملی ہے وہ ایک ایسی لوکیشن ہے میں سمائیتوں کی شہر اس کے بعد اور میں اس سے اچھی لوکیشن ابھی تو خیر مجود نہیں مجھے ناظر آ رہی مجھے لگتا ہے شہر فیچر میں بھی نہ ہو بلکو ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہیل کے اوپر مسجد فیسنگ جو دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے اس کے فیسنگ صرف دو ہی پلوٹ ہیں جس کو پروپر ویو ملے گا دیسکون پہلے الحمدللہ میں کافی یونٹ بیچے ہیں لیکن وہ بھی میرے خاصل سے چھپ جائے گا جو نئے داور پارکنگ داور آ رہے ہیں تو ہاں جی آپ کی تو اچھا میں ایک دو چیز رہا دیکھیں بات یہ کہ اگر ہم ہجرم سے آتے ہیں یا سیٹی سے آتے ہیں ہمیں ایک ہی دو چیز نظراتی بہرے گا دوسرے جو سب سے پہلے بات چلتا ہے لائٹوں کے لئے وہ یا مسجد نظراتی ہے یا وہ علی بیلہ نظراتی ہے علی بیلہ اچھا یہ کیوں نظراتے ہیں ہائٹیت ہے ہائٹیت ہے یہ نہیں کہ ان کی بیلڈنگ ہائٹیت ہے اور وہ مطبب اس کی لوکیشن ویدے ہیل پہ ہے اچھا ہمارا جو یہ پلوٹ کی لوکیشن ہے پہلے تو آج ہے کہ اس کے فلور پہ کھڑے تھے ہی مسکت کے فلور سے پہی تھوڑا سا ہونچھا ایک تو یہ کہ یہ دور تک اس کا بیو ہے دور سے آپ کی بیلڈنگ نظراتی ہے ہمارے مین گیٹ پہ نظراتی ہے ہاں ہاں مین گیٹ تو خیر یہ بات ہے ہم جنار اس کے سوپرائیو کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہندراباد سے مطلب آپ ڈیچے سیٹی جب ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو نظراتی ہے اچھا اسی طرح آپ کٹھول والی سیٹ سے ہیتر آتے ہیں تو وہاں سے جو سٹیل مل والی سیٹ سے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ نظراتی ہے ایک تیسے دوسری کہ صرف یہ کہتا کہ مسجد کا بیو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مسجد کا بیو آپ کے لئے اپورٹن ہو میری لئے اپورٹن ہو پرسنٹو 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 بیری کرتا ہے یہ باز یہاں ختم نہیں ہوتی بات یہ کہ جو مسجد ہے نا اید ایک بیلڈنگ اگر اس کو دیکھیں انتہائی خوبصورت ترین بیلڈ بلکل تاج میں لگتا ہے تاج میں لگتا ہے اچھا کوئی نراد ما ہو جائے مسجد کو تاج میں سے آپ نے ملائے اچھا تو اچھا سر مسجد کا بیو نہیں پھر انوستری کا بیو اور وہ بھی کمال کی بیو اچھا پھر اس کے بعد آپ کو جہاں سے علی بلا بھی نظر آتا ہے آپ کو فلیکپول بھی نظر آتا ہے ہاں علی بلا فلیکپول کسی کی پرائنٹی نہیں ہے ان کو دیکھیں آپ نے وینڈو سے بیٹھ کے لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ بخصرحی کہ ڈائریکٹ اوپن بھی ہو اچھا یہ دو چیزیں بھی اس کے بعد چونکہ یہ جو جنہ کے اوپر ہے تو اس ایریا میں سنیک نظر آئے گا اس جگہ پہ کمرشل بیلڈنگ بھی نہیں ہے کیونکہ آگے یورسٹی اور موسک ہے تو وہ جنہ کا پورا بیو بھی آپ کو نظر آتا ہے اور پھر جنہ کی چونکہ اس طرف کمرشل نہیں تو وہ دور اس سے آگے اس سے آگے پھر سن سکسٹین آتا ہے سیمٹین آتا ہے پھر ایٹین آتا ہے پھر آگے ڈائنزو اور پھر اس کے بعد آپ سپراوئی پہ نظر آتی آج باہتے گراؤنڈ پہ بھی کھڑی ہوں تو آپ کو یہ سارا بیو نظر آتا ہے ایک خود صحیح ہے اچھا دوسری امپورٹنٹ بات اس کے آگے فیوچر میں کوئی بیلڈنگ کے کوئی آثار نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کھائی ہے کھائی ہے ایج ہے اور اس کے نیچے ویلازمان میں بنے ہوئے اپشن ہی نہیں ہے اچھا پھر ایک خیش ہوتی کہ ہمارے گھر کے سب میں گرین ری ہو تو مسجد کی جو لینڈسکیپ ہو رہی ہے اتنا بڑا لش گرین اور کمال کی لینڈسکیپیں ہو رہی ہے تو یہ وہ ساری چیزی ہے جو آپ اور میری اور ہر دوست کے خواہش ہے اچھا صرف ہمیں لوکیشن نہیں مل گئی اور ہم نے یہاں تک اپنا وہ نہیں کیا بائٹم ہم اس لوکیشن کی وجہ سے جو اس کی امپورٹنس ہے اس بیلڈنگ کو بھی اسی لیول کے بنانے جا رہے ہیں ہم اس بیلڈنگ کا نام موسک موسیو بھی رکھ سکتے تھے ہمیں دوستوں نے کہا ایلویو بھی کہہ سکتے ہیں اور میں نے جب لینڈری کا نام رکھا تو میرے ارکیٹیکٹ اسپیشلی وہ نراد ہوئے تو میں نے کہے ایلویو پرائیم لوکیشن پرائیم بھی لینڈے کا آپ نے نام کیا لگیری رکھ دیا یہ تو کامل نام ہے ہر دوسرے میں اندھا رکھتا ہے لگیری بلا لگیری اپارٹمنٹ تو آپ نے کیا کیا میں نے کہا میں نے یہ واقعی لگیری بنایا کیونکہ اس لوکیشن کو اس لوکیشن پر میرے کسی ڈوس کا اگر اپارٹمنٹ ہو جس کو یہ ویو ملتا ہو جس پہ اس کو فکر ہو جب دیکھنے والے کہیں گے یہ کمال بھی ہو یہاں سے سارا ویو بھی ملتا ہے اور ایک اچھی لوکیشن بھی ہے ایکسس بھی ہتھی سارا کچھ اور وہ اندھر آئے تو اس کو اہام اپارٹمنٹ ادھر آئے یہ میرے لئے کابلے کبول نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا جو انٹیریر ہے اس کی جو فنشنگ قوالیٹی ہے وہ بھی ٹاپ قوالیٹی ہوگی باقی دو فیکٹر کے وہ آرہی ہی ہم نے کہا رہا وہ تو ہے ہی ہیں مارشناللہ جی یہ تھوڑی سی ڈسکیشن تھی بیلڈنگ کی لوکیشن بیلڈنگ کی سٹرکچر کے بارے میں لکجیری نیس کہ اس کے اندر کیا ہوگی وہ خود ہی بتا دیا ہے باقی آپ آئیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا بس تھوڑا سا اور تھوڑا سا بتا دے اس میں دو تین بیڈروم اور صرف صرف یہ اپارٹمنٹ ہم سے ملیں گے آپ جی بالکل یہ اپارٹمنٹ ہم سے ملیں گے دیکھیں اس میں پھر اگلی جو ڈسکیشن دی کہ ہم اتنی اچھی ویڈنگ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں جو اپارٹمنٹ ہے ان کے سائزے اور کون سے پارٹمنٹ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں 3 بیڈ اور 4 بیڈ لے کے لیں لیکن جو 2 بیڈ والے تھے کچھ ہمارے دوست جو انسا ری ویز کو بھی جائے کیا جاتے ہیں ان کی رکار میں کیا بجٹ ہے وہ ہے تو ان کو بھی ہمیں گلوگا نہیں کا سیکھتے تو ہمیں چاہے اچھے ہیں چاہے اچھے ہیں چاہے اچھے ہیں دیکھیں ہمیں 3 بیڈ کا جو فرنٹ کا سائد ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سکیر فٹ ہے اپراکسی پیٹ ہے اٹھارہ سکیر فٹ ہے 3 بیڈ میں بہریہ ٹون میں بہتی کھانا ہے ایک چیز اور ہم نے انٹروڈیوز کرائی ہے وہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر دی دی اپارن نہیں تھے جس لانچ اور دو بیٹ اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم تو چونکہ ہمارے تو سٹ اپ زیادہ ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی فیملی کوئی پیسٹ آتا ہے یا بودی تو روڈین میں کوئی پیسٹ آتا ہے تو وہ ایک پرابلم ہے کہ گھر کے اندر چیزیں تو ہم نے اس میں درینگ روم بھی بنایا اچھا درینگ روم بھی بنایا پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک واش روم بھی دیا پوڑر روم بھی دیا تاکہ آپ کی پرائی ریسی بھی مینٹن رہے اور آپ اپنے جو باقی لیکس جیس لیویں گئرس کو بھیجائے کریں تو یہ ایک ہم نے اڈیشنل چیز کی ہے ایڈیشنل چیز پھر باقی اپارنمنٹس میں ہم نے نہیں تھی اس میں کیوں کی کہ یہ لوکیشن یہ بیلڈنگ سارے چیزیں اگر چیزیں تو یہ چیز کی کبھی نہ رہے اچھا اس میں ایک چیز بہری ٹون میں جناہ کے اوپر بہت زیادہ بیلڈنگ بن رہی ہیں تو لوگوں کا جو مجھ سے قویشن ریس ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناہ کے اوپر اپارٹمنٹس ہو آ رہے ہیں تو جناہ کے اوپر پارکنگ نہیں ہے مجھے پتہ وہاں پہ بھی تھوڑا سی اشی ہوگا لیکن اس کے ادر مجھے پتہ ہے بہری ٹون نے بہت بڑا ایک پلوٹ دیا جس کے پر پارکنگ پلوٹ تو اس کو بھی آپ نے دیکھتے ہو بھی پلوٹ اچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہا دیکھیں ہماری اس بیلڈنگ میں ایک اور جو خوبصورتی ہے ساری پازیٹیو چیز ہیں وہ ہی ہے کہ ہماری بیلڈنگ کے پیل کو سامنے پارکنگ پلوٹ دیا گیا جو کہ بہری ٹون کے پلانے کیوں اچھا ایک اور چیز بتانا ضروری ہے کہ اب پارکنگ پلوٹ کی پولیسی کہ میں میرے وہاں پارٹمنٹ میں مجھے سٹارٹ اپ ہاں کڑی کروں یا اس کے لئے کوئی پہلے پرووٹ ہے یا اس کی کو پرچیزیں کہ پارکنگ کہیں آپ اپنی بیلڈنگ میں بھی پارکنگ دے رہے ہیں تو کلائنٹ سے وہ بھی پییمنٹ لے رہے ہیں تو وہاں پہ جو شیلول بنے گا آپ کو اپنے رنویشن کروانی بڑے وہ مطلی بیسی ہے پارکنگ پلوٹ بھی پلیسی نکالتا ہے یا آپ اس کو بائے کرتے ہیں ان اینی کیس آپ اس کو سکورک کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں سکورک کرنا چاہتے ایسا نہیں کہ یہاں پہ پارکنگ نہیں ہے پارکنگ اسی طرح جیسا باقی لوگرٹی میں اور اسلام لے ہاں پارکنگ ہیں لیکن میرا خیال سے وہ تھوڑی ہوگی اگر آپ لوگ پارکنگ پناہتا کہ یکھلائی نہیں کریں ساری کاری وہاں لارکنگ پرشش کریں دیفنیٹلی رش ہوگا لیکن ایک آپ کے پاس اپشان اور یہ کھمال کی اپشان اب جناہ اوینو کو آپ نے ذکر کر دیا تو جناہ اوینو کے اوپر ہماری کمرشل بیلڈنگ ہے لیکن وہ کمرشل بیلڈنگ کی جو پارکنگ اس کے اور یشوز ہیں اور ریزیڈینشل پر اور یشوز ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ ریزیڈینشل بیلڈنگ بنا رہا ہے اس کا جواب انہی کو دیں ٹھیک ہے جی جہداد والو آج کی جو ان سے جو انفرمیشن ملیا ہے آپ تک پہنچ گئیں یہ ایسا پروجیکٹ ہے الحمدلللہ میری پوری اپنا اپارٹمنٹ ہوگا اور میری جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی اس کے اندر کا پہ انٹرسٹڈ ہیں جو آپ ساب جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں الحمدلللہ بڑی سپیر سے اس کی بکنگ جاری ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس کی آپ کو لوکیشن دیکھ لیں گے تو باقی چیزیں پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے دیکھون کے ریلیٹید یا دیکھ دیکھ لکشری اپارٹمنٹ کے ریلیٹید آپ نے اس کا دیکھنم جب منٹھ لائی کوبوردن لائلیٹ ہون recognized Kamer dan مجھے شکریہ شکریہ شاکریہ رہ tampoco 啵 بی مجھے جیسال فرمکار یہ موسیقی